اسلام علیکم دوستو ایک سٹاپ آپ کو در وڈیوز کی طرف سے میں ہوں آپ کا اپنا دوست کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹک ٹاک ہے خیریت اور مزی میں ہوں گے دوستو آج ایک اور وڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن اس وڈیو میں جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں آپ سے ایک ہی روکویسٹ کروں گا کہ جن جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو یہ وڈیو دیکھ رہے ہیں آپ اس کے نیچے ایک ریڈ کلر کا بٹن شو ہو رہا ہوگا تو اس پر جو ہے آپ نے ہٹ مارنا ہے مطلب کلک مارنا ہے وہ بھی آپ نے اپنے جی میل کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ لاؤگ ان کر کے جی میل کا اکاؤنٹ جو ہے جی میل کے آئی ڈی اگر آپ نے مطلب بنا کے اپنی لاؤگ ان کیا ہوگا تو آپ جو ہے وہ یہاں پر مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے میری ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں اور میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تو دوستوں یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کریں گے اور میری ویڈیو کو لائک بھی کریں گے تو آج جو ہے میں آپ کو ایک اور چیز بتانے جا رہا ہوں اور وہ چیز جو ہے کچھ یوں ہے کہ مجھ سے پچھنے بار کچھ دوستوں نے پوچھا تھا کہ مطلب انڈی گیٹر جو ہوتے ہیں گاڑی کے اس کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ آپ بتائیں تو میں آپ کو یقیناً بالکل بتاؤں گا کہ انڈیکٹر کا استعمال جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے تو دوستو دیکھیں یہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ایک مطلب اس کا جو ہینڈل ہے یہ لائٹنگ کا سسٹم ہے اس کا مطلب لائٹ کا سسٹم ہے لیکن اس میں انہوں نے انڈیکٹر کا بھی سسٹم دیا ہوا کیونکہ انڈیکٹر بھی لائٹ میں ہی شمار ہوتا ہے تو اس لئے مطلب یہ سسٹم انہوں نے اسی طرف ہی دیا ہوا ہے دیکھیں اب جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈیکٹر جو ہے وہ اس کا مطلب کس طرح سے استعمال ہوتا ہے اور کس طرح سے جو ہے ہم اسے یوز کرتے ہیں پار اگزامپل دیکھیں اگر ہم جو ہے مطلب انڈیکٹر کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے اگر ہم کوئی ٹرن لے رہے ہیں مطلب رائٹ سائٹ پر ٹرن لے رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے مطلب انڈیکیٹر کا استعمال جو ہے وہ اس طرح سے کرنا ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا آج اس وڈیو میں تو دیکھیں تو وہ میں آپ کو مطلب بتاتا ہوں کہ مطلب آپ اس طرح سے اسے یوز کر سکتا ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ بٹن آپ کو میں نے بتایا تھا یہ اگر ہم اسے آگے پیچھے ایسے کریں گے تو یہ لائٹ کا ڈیم فل کا سسٹم ہے لیکن اب جو ہے اسے ہم ایسے نیچے کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے نیچے کیا اور یہ رائٹ سائیڈ والا انڈیکیٹر جو ہے ہمارا وہ چل گیا اور اب جو ہے ہم اسے اگر ایسے بیچ میں کڑا کر دیں گے تو یہ بلکل بند ہو جائے گا اگر ہم اسے لیفٹ پر کریں گے تو ہمارا جو ہے وہ لیفٹ والا انڈیکیٹر جو ہے وہ یوز ہو جائے گا اب صرف ہم نے کیا کرنا ہے اگر ہم ٹرن لے رہے ہیں کہیں پر اگر ہم اس سائیڈ پر ٹرن لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہ انڈیکیٹر لگا دیا اب اس کو واپس کرنے کا آپ چھوڑ دیں جیسا ہی آپ اسٹرنگ کو سیدھا کریں گے تو یہ خود بخود بند ہو جائے گا مطلب یہ ایسا ہوتا ہے مطلب ہر گاڑی میں تقریبا یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ لیفٹ پر آپ نے اسٹرنگ کو کٹا ہوا ہے آپ مطلب لیفٹ ٹرن لے رہے ہیں تو دائر سی باتیں آپ اسے اوپر کی طرف ہی کریں گے جب اسٹرنگ کو آپ نے سیدھا کرنا ہے آپ ایسے گھمائیں گے واپس کی طرف تو آپ دیکھیں گے تو یہ خود بخود یہاں پر یہ بند ہو جائے گا اور یہ خود بخود نیچے آ جائے گا اور بند ہو جائے گا اگر بند نہیں ہوتا تو آپ نے اسے یہاں سینٹر میں کڑا کر دینا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا آپ کے انڈیکٹر جو ہے وہ دونوں بند ہو جائیں گے انڈیکٹر دینے کی میں آپ کو کنڈیشنز بتاتا ہوں کہ کس کنڈیشنز میں آپ انڈیکٹر کا استعمال کریں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کہیں ٹرن لے رہے ہیں اگر رائٹ سائیڈ پر آپ ٹرن لے رہے ہیں تو آپ رائٹ سائیڈ کا ٹرن دے رہے ہیں یہ اسے آپ رائٹ سائیڈ اسے نیچے کر دیں گے تو یہ رائٹ سائیڈ کا جو ہی انڈیکٹر ہے آپ کا وہ چلے مطلب یہ چلے گا اور اس کے بعد اگر لیفٹ سائیڈ پر آپ جانا چاہتے ہیں تو اسے آپ اوپر کریں گے اور آپ کا یہ لیفٹ انڈیکٹر جو ہے وہ یوز ہوگا اور انڈیکٹر کا استعمال کہاں کہاں پر ہوتا ہے اور کس کنڈیشنز میں ہوتا ہے اور کس مطلب کیوں ہوتا ہے تو یہ جو ہے چیز میں آپ کو آگے چل کے ایک اور ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ آج جو ہے صرف اس میں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا ہم استعمال جو ہے وہ کس طرح سے کریں کیونکہ میں آج آپ کو اس میں یہ سکھا رہا ہوں کہ ہم اس کو مطلب چلائیں کیسے اگر انڈیکٹر کا ہوں میں یوز کرنا ہو تو ہم کیسے یوز کریں اب کس جگہ پر اور کیوں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا اور انڈیکٹر اگر آپ کو دونوں انڈیکٹر ایک ساتھ چلانے ہیں تو اس کے لیے کچھ گاڑیاں جو ہوتی ہیں مطلب اس میں یہ یہاں پر بٹن ہوتا ہے اس کا یہاں اس جگہ پر اس سٹیرنگ کے اوپر انہوں نے کمپنی نے دیا ہوا ہوتا ہے فار ایک بامپل مہران ہو گئی یا پھر کلٹس ہو گئی یا پھر مطلب کچھ اور بھی ایسی چھوٹی چھوٹی گاڑیاں جن میں انہوں نے یہاں پر دیا ہوتا ہے لیکن جو تقریباً جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں مطلب یہ کرولا ہو گئی یا پھر اس کے بعد دوسری بھی بہت ساری جو بھی بڑی گاڑیاں ہیں سٹی ہو گئی یا پھر مطلب لیانہ ہو گئی بلینو ہو گئی یا مطلب ایسی جو بھی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں یہاں پر عام جو ہمارے یہاں پاکستان میں اور یہاں پر چلتی ہیں تو ان پر آپ دیکھا کریں اس طرح کا یہ بڑن دیکھیں جہاں پر ایسی یہ نشان بنا ہوگا مطلب ایک ٹرائنگل کا ایک نشان یہ بنا ہوا ہے اگر یہ نشان کسی بھی بڑن پر آپ اس دیس بورڈ میں دیکھیں گے کسی کا یہ یہاں پر ہوتا ہے کسی کا یہاں پر ہوتا ہے ابھی اس موڈل میں انہوں نے یہ بڑن جو ہے وہ یہاں پر دیا ہوا ہے اگر آپ اسے پوش کریں گے اس بڑن کو دیکھیں میں آپ کو دونوں ایک ساتھ دکھا دیں کوشش کرتا ہوں ہم جیسے اس بڑن کو پوش کریں گے تو ہمارے دیکھیں یہ دونوں انڈکیٹر اس رائٹ ساری پر ہماری میٹر میں جو ہے وہ چل گئے اب ہم نے اس کو بند کرنا ہے تو ہم اسے بند کر دیں گے تو اب جو ہے مطلب اس اس بڑن سے جو ہے ہم مطلب دونوں انڈکیٹر کو ایک ساتھ یوز کر سکتے ہیں اور اس بڑن سے جو ہے مطلب اس ہینڈل سے جو ہے ہم اسے نیچے کر کے رائٹس والا جلا سکتے ہیں مطلب انڈکیٹر اور اسے اوپر کر کے ہم لیفٹ والا جو ہے انڈکیٹر اسے ہم استعمال کر سکتے ہیں والد دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کے بہت کام آئے گی اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ تینکیو فر واشنگ